موسیقی دھرم پرمیر سجنوں تتہ وشروباسیوں آج جو لیکھ میں نے لکھا اور کل بھی لکھا تھا اللہ کے مرضی پر اور میں نے کل آپ لوگوں کو لکھ کر کے یہ بتایا کہ اللہ کی مرضی اللہ جو چاہتا وہی ہوتا ہے اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا اور اللہ جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا تو اس میں میں نے یہ بتایا کہ اللہ اگر چاہے ہیں تو موبائل کو بھی ریل گاڑی بنا سکتے ہیں اب اسے ویچار کون کرے گا صحیح یا غلط تو اسے ویچار کرے گا مانو کہلانے والا جس کے پاس دیماغ ہے اس لیے مانو تھا اس کو کہا گیا ہے مانو وہ ہے کرمنہ مانو وہ ہے جو ویچار شیل ہے ویچاروان ہے متوا کرمنی سببتی ہمارے شاستر کا کہنا ہے جو ویچاروان ہے ویچار پر کام کرتا ہے اس کا نام مانو ہے لیکن یہاں ویچار تو ہے نہیں ویچار کو تعالی ڈال دیا گیا ہے اللہ اگر چاہیں گے تو تو آج میں نے لکھا کہ اللہ اگر چاہیں گے تو تو کیا اللہ کے چاہنے کے لئے اس کی کچھ ببستہ ہے ہاں سریشتری نیم کی ببستہ عشور پر ہے لیکن اللہ تو سریشتری نیم کو جانتا ہی نہیں ہے سریشتری نیم کی ببستہ عشور کے پاس ہے کیونکہ آم کے پیڑ میں آم کا لگنا یہ سریشتری ببستہ ہے لیکن اسلام والوں کی مانتا ہے کہ اللہ اگر چاہیں گے تو آم کے پیڑ میں جامل لگ جائے گا جامل لگا دیں گے یہ سریشتری نیم کیا انصار ہوگا یا سریشتری نیم برد ہوگا وہاں شبد آ رہا ہے اللہ اگر چاہیں گے تو تو اللہ اگر چاہیں گے تو دوسرا اللہ بنا سکتے ہیں اور یہ نہ پوچھو اس لئے اس کا نام ایمان بتایا گیا ہے ایمان اسی کو کہا جاتا ہے اور آج صبح میں رکھا ہے ایمان کے معنی ہوتا ہے بشواس اور یہ ایمان کے دائرہ میں ہی آتا ہے کلمہ پڑھنا پہلا شبد ہے کلمہ پڑھنا تو کلمہ اچھے ہے مولوپ سے لیکن دوسرا کلمہ پر زیادہ بل دیتے ہیں دوسرا کلمہ کا نام ہے کلمہ شہادت شہادت شبدکارت ہوتا ہے گواہی دینا اس میں گواہی کیا دے رہے ہیں کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک الہ و اشہدو ان محمد عبدہ رسول ان نہیں ہے کوئی معبود سوہ اللہ کے اللہ کے چھوڑ کر اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے اترک کوئی اور اپاسک نہیں اپاسنا کے لائق نہیں اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے اس کے لئے گواہی دینی ہوگی اور گواہی کہاں دی جاتی ہے گواہی دی جاتی ہے کوئی کچھ بات کو دیکھا پرتکش میں یا پروکش میں دیکھنے والے کو گواہی دینا ہوتا ہے لیکن یہاں بینہ دیکھے ہی گواہی دینا ہوگا گواہی دیتا ہوں میں اور اس اونگلی سے بھی گواہی دلواتے ہیں یہ اونگلی یوں کرتے ہیں اس کو شہادت کی اونگلی مالا گیا ہے اس اونگلی کا نام شہادت کی اونگلی بتایا گیا ہے جبکہ گواہی دینے والی اونگلی یہ ہے لیکن اسلام مانتا ہے یہ گواہی دینے والی اونگلی ہے کہ مالی اتنا ہے نہیں آج میرے واتس اپ میں کسی مسلمان نے لکھا بندی جی آپ نے جو بولا ہے بشواس کرنا ایمان بشواس کرنا ہے چوچرہ کرنا نہیں ہے وہ کہاں ہیں آپ اس کا آیات کا حوالہ دیئے تو یہ ایمان کے دائرے میں آتا ہے ایمان یہ مفصل میں کیا بتایا گیا ہے یہ دیکھئے آمنت باللہ وملائکتہی وکتبہی ورسلہی والیوم الآخر والقدر خیرہی وشرہی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت کہ اللہ پر ایمان لاتا ہوں اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاتا ہوں ان کے کتابوں پر ایمان لاتا ہوں ان کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہوں آخرت کے قیامت کے دن پر قیامت کسی نے دیکھا نہیں کہ اول کتابی جمع خرچ ہے ماننا پڑے گا اگر کوئی انکال کرتا ہے تو وہ ایماندار نہیں ہوگا موت کے بعد والی زدگی میں جنت اور جہنم میں جانا ہے اچھے برے کا قسمت کو اللہ نے بنایا اچھے برے کا قسمت کو اللہ نے بنایا جب اللہ نے اچھے برے کا قسمت کو بنایا تو پھر ہمیں پرشارت کرنا کیوں پڑتا ہے پرشارتی کیوں بننا پڑتا ہے اس لئے ہمارا شاتر کا کہنا ہے رتیانتہ پورشارتہ ساندھ درشن کے پہلا ستر میں ہی آیا ہے رشی کپل نے رکھا ہے کہ مانو ماتر کے تریبیت دکھم اتیانتہ نبریت ہی رتیانتہ پورشارتہ مانو ماتر کے لئے تین دکھ ہے ان تین دکھوں سے چھٹکارا پانے کا جو پریاس کرتا اس کا نام پورشارتی ہوتا ہے وہ اس میں ادھاتمک آدھیبوتک اور آدھیدہیبک تینوں دکھوں کو بتایا ہے لیکن یہاں اللہ جانتے نہیں ہے اللہ نے قسمت کو بنا دیا قسمت اللہ نے بنا دیا پھر بھوگتنا کیوں پڑھے گا بھوگتنا کیوں پڑھتا ہے اب اللہ تو سب اسلام والوں کے لئے دیا اسلام والوں کے لئے بتایا کینٹو جب اسلام والوں کے لئے ہے تو آج امبانی ہو ٹاٹا اور بللہ ہو یہ سب دھنوان کیوں ہے جب اللہ کے نظر میں وہ کافر ہے بے دین ہے بے ایمان ہے وہ دھنوان کیوں ہے یہ اللہ کو پتا نہیں اسی لئے ایمان کا جو مطلب ہے وہ کیور ماننا ایمان کے معنی ماننا قبول کرنا سیکار کرنا بھی نہ چوچے رکھی ہوئے جو ماننے لائق بات نہیں ہے اس کو بھی ماننا پڑے گا اسی لئے تو میں نے سوال اٹھایا آج صبح جو میں لکھا اس میں میں یہ بتایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت محمد صاحب کے پاس آئے اور ان کا سینہ چاک کیا سینہ چاک کا مطلب ہوتا ہے سینہ کو پھاڑنا اور ان کے دل کو نکال کر آبے جم جم کے پانی سے دھویا بتایا جاتا ہے اور پھر سل دیا سینہ میں رکھ کر کے اچھا بندوز اور ویچار کر کے یہ بتائیے کہ دل دھونا کیوں پڑا اسلام جگت سے میرا سوال ہے دل دھونا کیوں پڑا دھویا جاتا ہے گندگی کو دھویا جاتا ہے گندہ پن کو دھویا جاتا ہے میلے کو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے آپ میں سیدھ ہو رہا ہے کہ حضرت محمد صاحب کے لیے جتنا جو کوئی بھی کچھ کہے بھلے ہی اس کے کارٹون بنانے والے کو کارٹونسٹ کو مار دے وہ کرے لیکن محمد کا آدمہ قلب دل ساف نہیں تھا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اسلامی مانتہ اسلامی صدان کی انصار پتا لگ رہا ہے ورنہ جبریل کو دھونا کیوں پڑھتا دھو کر کے پھر سل دیا وہاں پر نہ کوئی سرجن نہ کوئی ہسپیٹل نہ کوئی نرسنگ ہوم اور نہ کوئی دوا نہ کوئی ملہم پٹی اور آشانی کی بات ہے دے نم دے ٹھیک ہو گیا کیا تماشا ہے اس کو ماننا پڑے گا اس کو ماننا پڑے گا اگر کوئی سوال کرے وہ بے دین اللہ نے کہا کہ نہیں سوال نہیں مانو کیوں کہ ماننے پر ہی جنت کا میں ٹھیکہ لے رہا ہوں تمہیں جنت بخشیں گی ماننے پر ہی جنت میں جانا سمبب ہوگا کسی پرکار کا کوئی بھی سوال تم مت اٹھاؤ کوئی سوال اٹھایا جانا سمبب نہیں ہوگا کیا وہ کیوں کیسے اس پر نہیں اگر دماغ لڑانا ہے تو اللہ کا فرمان ہے کہ دماغ ان پر لڑاؤ کہ تمہیں جانا جنت میں ہے یا جہنم میں اگر جنت جانا چاہتے ہو وحدائی کعنابا وکواعبات رابا وکاسا اندھاقا لا يسمعون فيها لغو ولا کزابا وازواج في زلال مأل آرائک متکوون لهم فيها فاکحت ولهم ما يدعون وَبَشْلِ اللَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّوَالِحَاتِ عَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَهْتِهَا الْأَنْهَارِ قُلَّمَا رُزَقُ مِنْهَا مِنْ سَمَرَتِ الرِّزَقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزَقْنَ مِنْ قَبْلُ وَأُوتُ بِهِ مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُتَحْرَتٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مُتَحْرَتٌ شَبْدَ آیا پاک عورتین یہ اللہ پوری قرآن میں بشارت دیا ہوا ہے اگر جنت جانا چاہتے ہو تو اس کو مانو سوال مت اٹھاؤ اگر سوال اٹھاؤ گے تو دوزخ جہنم اور جہنم کے آگ کا ہندن کافر ہے اب یہاں بھی آشچری کی بات دیکھئے گا اللہ نے کہا کہ میں نے اس کا ٹھیکا لیا ہے میں اس کی ذمہ دار ہوں کہ اس بات کو تم مانو بینا چونچرا کیوئے تسلیم کرو قبول کرو سیکار کرو تب ہی تم ایماندار کہنا ہوگے اور اگر تم نے کبھی سوال اٹھا دیا کہ چاند کا ٹکڑا کیسا ہو گیا اگر تم نے سوال یہ اٹھایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ کو زندہ کیسے کیے اگر تم نے یہ سوال اٹھایا کہ حضرت عیسیٰ بن باپ کا کیسا پیدا ہو گیا اگر تم نے سوال یہ اٹھایا کہ اللہ نے آسمان سے کھانا مریم کو بھی بھیجا اور عیسیٰ کو بھی بھیجا اور یہ سب سوال اٹھاؤ گے تو تمہیں جنت میں ہی جانا دشوار ہو جائے سوال اٹھاؤ گے تو تمہیں دوزخ میں جانا پڑے گا یہاں کوئی سوال نے بینا چونچرا کیے وے مان لینا تسلیم کرنا قبول کرنا سیکار کرنا کیوں بلہ اسی کا اینام ایمان ہے اگر تم سوال اٹھاتے ہو کب کیا کیوں کیسے یہ پوچھتے ہو تو یاد رکھو تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا جس جہنم میں گرم گرم لہو ہے گرم گرم پیپ ہے اور اس میں چمڑی جل جائیں گے شریعت جل جائے گا پھر دوبارہ چمڑی لگا کر کے پھر تمہیں اگنے میں داگا جائے گا لیکن دماغ رکھنے والے مانوں کہلانے والے ذرا بیچار کریے اللہ کے ان باتوں پہ کوئی اٹھکل ہے کیا شریعت جل جائے تو شریعت جلنے کے بعد اس شریعت میں پھر نیا چمڑی لگائیں گے یہ قرآن کہہ رہا ہے ایک دو جگہ نہیں ہزاروں جگہ سامنے آنے پر سب پتہ لگے گا کوئی سامنے آنا تو نہیں چاہتا اسی لئے لیکن سوال یہاں ہے کہ شریعت جل گیا تو شریعت جل گیا لیکن شریعت تو تب ہے جب اس میں آتما ہے روح ہے وہ روح کو کہاں جلا پیال گا کیا روح کا جلایا جانا سمبب ہے یہ گیتہ کے اندر میں یوگشور کشن نے کہا روح کا جلایا جانا آتما کا جلایا جانا سمبب نہیں ہے نئی نم چندرنتی نئی نم چندرنتی پاوہ کہا شبد آیا وہاں پر کہ اگنی جلا نہیں سکتی ہوا اڑا نہیں سکتا آتما کی موت نہیں ہے تو اللہ اس روح کو کہا رکھیں گے روح کو انسائنٹیفک بات اس کو سویکار کریں گے قبول کریں گے مان لیں گے کیونکہ ایماندار اس کو بننا ہے جنت میں جانے کے لیے ایماندار بنیں گے کس لیے کیونکہ جنت میں جانے کے لیے اور جنتی لطف اٹھانے کے لیے لیکن یہ ماننے لائق بات نہیں ہے پھر بھی اس کو ماننا پڑے گا اور سچ ماننا پڑے گا پتھر کی لکیر ماننا پڑے گا اللہ نے کہا کہ اسے پتھر کی لکیر ماننا ہے قرآن پر سوال اٹھایا جانا سمب نہیں ہے اب قرآن والوں سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا ہے اس میں جو ایم بی بی ایس منہ بھائی زاکین نائے کہا رہا ہے کہ اسی پرتیشت تو اس میں سائنس ہے بیس چھوڑ کر بیس پرتیشت چھوڑ کر اسی پرتیشت سائنس اس میں کون سا سائنس ہے بھائی اور میں دعویٰ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تو سائنس کو جانتا ہی نہیں ہے سرشتی ویجیان کو جانتا ہی نہیں ہے سرشتی نیم کے بیرود ہے ویجیان بیرود ہے مانوطہ بیرود ہے قرآن اسی لئے میں نے سوال اٹھایا کہ یا اسلام والے مانتے ہیں کہ اللہ جہنم میں جلا دیں گے شریر کو جل جائیں گے شریر جل جانے کے بعد پھر اس میں خال چڑایا جائے گا لیکن اس کی آتما جلے گی یا اس سمیہ تک اس کے آتما اس کے اندر میں آئے اگر آتما جلی تو وہ کہاں آتما ہے کہاں اللہ نے کہاں اللہ کو آتما کے بارے میں جانتا ہی ہے کچھ گیان ہے اللہ کو آتما کے بارے میں کچھ بھی جانتا ہی نہیں ہے اللہ جانتا ہی نہیں ہے اور انہی باتوں کو جو بینہ چانبین کیوئے مان لے تسلیم کرے قبول کرے سیکار کرے وہ ایماندار کہلائے گا اور اللہ نے کہا ایماندار بن جاؤ جنت تمہارے لئے ہے جنت کا دروازہ کھل جائے گا میں ٹھیکہ لے رکھا ہوں جنت کا دروازہ تمہارے لئے کھول دیا جائے گا اور اگر سوال کرتے ہو سوال اٹھاتے ہو تو جان رکھو تمہیں جہنم کے آگ میں جانا پڑے گا اور میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ قرآن بھرا پڑا ہے اور میں دعوت دے رہا ہوں اسلام والوں کو کہ میری کہوں ہی باتوں کو کوئی اگر جھٹلا سکتا ہے تو سامنے آئے سامنے آ کر کے ڈیویٹ کرے سچائی کو دنیا والوں کے سامنے بھی پرستد کرے دنیا والوں کے سامنے یہ بتائیں کہ واقعی میں قرآن اور بائیویل میں لکھی ہوئی بتائی گئی بات سطح ہے یا جھٹ ہے اور اللہ یہاں محول لگا رہے ہیں ذالکل کتاب اللہ رہی بفی کوئی شک و شبا کی گنجائش نہیں اس کتاب کے اندر اور یہاں تمہیں شک کر رہا ہوں شک میں اٹھا کے دے رہا ہوں اس شک کا نوالن کرو نا جتنے بھی پیغمبر کے قصہ ہے قرآن کے اندر میں سب بے تکی ہیں بن سر پیر کی باتیں ہیں کہیں کا اٹھا کہیں کا روڑا بھانو مطین کنبا جوڑا والی باتیں ایک بھی وگین سمد بات اللہ کی نہیں ہے وگین ورد بات اللہ کی ہے لاتھی کا ساپ بن جانا موسیٰ کے لاتھی کا ساپ بن جانا کیا تماشا ہے جو من میں آیا وہی بولا ایک پتے کی بات آج میں آپ لوگوں کو اور بتا رہا ہوں اسی قرآن میں ہی اللہ نے ذکر فرمایا ہے سورہ حجر کے اندر میں آیا ہے آیت نمبر چار اس قرآن کا نازل کرنے والا میں ہوں اور اس کا حفاظت کرنے والا بھی میں ہوں لیکن میں آج دنیا والوں کے سامنے یہ پروف کر رہا ہوں کہ اللہ قرآن کا حفاظت کرنے والا نہیں ہے اگر اللہ قرآن کا حفاظت کرنے والے ہوتے تو چین میں آج قرآن کو گٹر میں گرایا ہے کئی سے جاتا اللہ اگر قرآن کی حفاظت کرنے والے ہوتے تو کئی دیشوں میں قرآن کو جلایا جا رہا ہے جب اللہ نے خود کہا کہ اس کا نازل کرنے والا میں ہوں ذکر کرنے والا میں ہوں نعن نزلن الذکر وَإِنَّ ذَحُولَ حَافِظُونَ اس کا ذکر کرنے والا میں ہوں اور اس کا حفاظت کرنے والا میں ہوں لیکن چین میں قرآن کی حفاظت اللہ سے نہیں ہو پائی دنیا والا سنو بشش کر کے اسلام کے ماننے والے سنیں قرآن کے ماننے والے سنیں چین میں چین والوں نے قرآن کا چکہ چھوڑا دیا اللہ کا بھی چکہ چھوڑا دیا مسلمانوں کا بھی چکہ چھوڑا دیا اب وہاں پر سور کا گوشت کھلایا جا رہا ہے زبردستی تو اللہ حفاظت کرنے کے لئے کہاں آئے ہیں قرآن کو قرآن کی حفاظت کے بعد بھارت میں ہی ہونا ہے قرآن کی حفاظت کے بعد بھارت میں ہی کریں گے اللہ چین میں اللہ نہیں ہے چین میں اللہ قرآن کی حفاظت نہیں کر پائے اللہ چین میں نامرد ہو گئے یا اللہ کی شکتی چین ہو گئی اس لئے بندو مائنے بھی دن کر رہا ہوں یہ سب جھوٹ کا پھولندہ ہے ہم مانو کہلانے کے لئے ہم مانو ہونے کے لئے مانو ماتر کو چاہیے کہ دماغ سے کام لینا ایک بات اور بتا کر کے میں بانی کو برام دے دیتا ہوں قرآن میں ایک آیت ہے جس کو آیت القرصی کہتے ہیں اور اس آیت القرصی میں کیا بتایا گیا دیکھیں اللہ لا الہ الا والہ ہیل قیم اور پھر میں بتا رہا ہوں یہ مفتی آسین نے مجھے بتایا تھا جو قرآن کا نقل میں بنایا ہوں وہاں بسم عومل ہیل قیم بولا اس مرخان نے بولا ہیل قیم بولنے سے تک ٹھیک ہو سا لیکن یہاں اللہ نے خود ہیل قیم بتایا ہے تو قرآن کا جان کر میں ہوں یا مفتی آسین ہے دنیا والے ذرا بیچار کر لینا اور ہو سکے میری بات کو مفتی آسین تک پہنچا دینا ہیل قیم کوئی معبود نہیں وہ جیتا ہے دنیا کے کار کھانے کو وہ زندہ ہے اللہ زندہ ہے اور دنیا کا کار کھانا اللہ کا ہے کار کھانا کو قائم کرتا ہے قائم رکھنے والا نہ اس کی اونگ آتی ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے دیکھیں اللہ کو اونگ نہیں آتی نیند نہیں آتی اس کا اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں اور جو کچھ زمین میں ہے کون ہے اس کی اجازت اس کی اجازت کے بغیر اس کی جناب میں کسی کی سفارش کرے اس کی اجازت کے بینا کوئی اس کا سفارش نہیں کر سکتا جب کوئی اس کے سفارش نہیں کر سکتا یہ قرآن کہہ رہا ہے لیکن اسلام والوں کی ماننیتا ہے کہ حضرت محمد صاحب اسلام والوں کے لئے اس سفارش کریں گے جب یہاں اللہ نے خود کہا کہ اس کی کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے اس کے پاس لیکن محمد ہی خود اللہ سے سفارش کریں گے مسلمانوں کے لئے جانتا ہے وہ سب کو جانتا ہے جو ان کے آگے ہیں اور پیچھے ہیں اور لوگ اس کی اس کی معلومات کے معلومات سے کسی چیز پر اہاتہ نہیں کر سکتے مگر جن کی وہ چاہے وہ اس کی کرسی آسمان اور زمین پر ہاوی ہے اس کی کرسی اب کرسی کیسا ہوگا مگر جیسا میں یہ کرسی میں بیٹھا ہوں دیکھ رہے ہیں نا کرسی میں بیٹھا ہوں توびٹھنے والا ہوگا صورت اللہ نیرکار کہاں ہے اللہ کی کرسی ہے جیسا کرسی میں میں بیٹھا ہوں نا ہل رہا ہوں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ایسا ہی اللہ کی کرسی ہے کرسی آسمان اور زمین پر ہاوی ہے اور اس کی حفاظت ان کی تھکاتی نہیں اور وہ عالی شان عظمت والا ہے یہ ہے اللہ اور اللہ کی کلام اس لئے بندوں میں نبیدن کر رہا ہوں کہ قرآن میں بن سر پیر کی باتی ہیں میں بولا کہ یہ کپول کلپیت باتی ہیں قصہ کہانی قرآن خود کہا ہے پر جو سوال میں اٹھایا ہوں ان سوالوں کا جواب دے کر کے دیکھیں نا اس سے پہلے والا ویڈیو میں تو میں بولا تھا نا کہ حضرت آدم کا آفریشن اس طریقے سے کیا بایا پسنی کا ہٹی نکالا اس کے پتنی کو بنایا بینہ ملم پٹی کیے وہ ٹھیک ہو گیا ساتھ و ساتھ ٹھیک ہو گیا کہ بھال اتنا ہی نہیں ایک آپڑ کو فرشتہ اس طریقے سے پٹڑ کر کے اس کو پڑھا لکھا بنا دیتا ہے کونسا بھگیا نہیں ہے کونسا سائنس ہے اس لئے آؤ کس کو جانکاری ہے سامنے آؤ اور میں تو کل لکھ کر کے بھی دیا پہلوان دھرمبیر جی کا نمبر آؤ جن کو آؤ سامنے آؤ اور کونٹیک کرو سامنے بیٹھ کر کے ڈیویٹ کرتے ہیں دنیا والوں کے سامنے صحیح اور غلط کرنے نہیں لیتے ہیں تو میں اور ادھک نہ سمجھ لیتا ہوا چاہوں گا یہی پر میں اپنی وانے کو بھی رام دوں اور جو سوال اٹھایا میں اسلام والوں کے سامنے میں اگر ہو سکے تو ان سوالوں کا جواب دے اور میں تو قیامت تک چوٹ دے رکھا ہوں کہ قیامت سے پہلے پہلے ہو سکے تھے جواب دے پر یہ قیامت کتنے قیامت چلے جائیں گے یہ جواب نہیں دے پائیں گے کیونکہ ان کو جواب تو سوچنا نہیں ہے ان کو سوجے گئی نہیں یہاں سوال ہی نہیں ہے وہاں بینا سوال کی یہ مان لینا ہے ایسی انیک باتیں ہیں سو سال میں بھی کھانا پینا بلکل ترو تازہ رہنا یہ کیا تماشا ہے ایسے قرآن بھرا پڑا ہے میں سارا اکٹھا کیا ہوں جب آئیں گے کوئی سامنے تو یہ پندرہ کھولا جائے گا انہیں شبتوں کے ساتھ میں چاہ رہا ہوں کہ بہنی کوئی پر ورام دوں یہ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا نہ بھولنا اور آئیکن بل بھی دوانا ضرور تاکہ ہمارا اور آپ کا یہ رابطہ قائم رہے انہیں شبتوں کے ساتھ بہت بہت دھنواز نمستے